ہوسٹل میں ایک لڑکی ایک لڑکا آ گئے ہیں ہم جی ان کو کمرہ لات ہو گئے کہ ہوسٹل کے کمرے میں تم نے رہنا ہے ہم تو اب زہر ایک جوان بچی بچے ہیں تو دونوں نہ مار ہم ایک دوسرے کے لیے ہم اگر وہ اس شرط کے ساتھ یا جو بھی آہ شرائط رکھنا چاہیں مطا کر لیں ہم کہ جب تک ہم یہاں سے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے مار ہم ہیں ہم کس حد تک مار ہم ہے کیا ہم نے ہم بسری کرنی ہے کی نہیں کرنی اس کی ش لگا نہیں ہے لگا سکتے ہیں محمد حسین اکبر نے ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ فتوہ دیا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوسٹل میں موجود ہوں یا تنہائی میں جہاں کہیں موجود ہوں عجاب قبول کریں مطا کریں کل وقتی کریں جز وقتی کریں جو بھی شرائط تیہ کریں واپس میں جو بھی جسمانی تعلق رکھیں وہ جائد ہے درست ہے اسلام سے بھی اور قرآن سے بھی انہ دلہ ہوا انہ ہی دلہ ہم آج سے صرف دس یا پندرہ سال قبل اہل تشریعوں کی کتابوں سے اٹھا کر مطا دکھایا کرتے تھے تو ہمارے اوپر یہ الزام لگا کرتا تھا آپ جھوٹ بولتے ہیں ان کے نزدیک مطا جائز نہیں ہے اب شیعہ علماء الانیہ نیشنل میڈیا کے اوپر آکے نکاح مطا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور نکاح مطا کو معاذ اللہ اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور جو آیت فمستم تعتم بھی منہنہ والی نکاح کی آیت ہے مہر دینے کی اس کو نکاح مطا کی آیت بنا دیئے ہیں یاد رکھئے گا مطا ایک ایسا نکاح ہے جس کے اندر نکاح کی ہر شرط ان کے ہاں جو مقبول ہے موجود ہے لیکن مدد کا تعیون کیا جاتا ہے یہاں سے آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے ہر ایسا نکاح ہر ایسا نکاح جو طلاق کی بنیاد پر ہو طلاق کی بنیاد سے مراد یہ ہے جس کے اندر مدد کا تعیون ہو کہ اتنے عرصے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور وہ مدد چاہے چالیس سال ہو چاہے تیس سال ہو چاہے دس سال ہو چاہے ایک سال ہو چاہے ایک ماں ہو چاہے ایک گھنٹہ ہو چاہے ایک منٹ ہو اس نکاح کو نکاح مطاقہ آ جائے گا اور یہ نکاح اسلام میں باطل فاسد حرام ہے اور قدرتی بات ہے پچھلے خطبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اسی بات پر ختم ہوا یاد رکھئے بعد لوگ یہ دلیل دیتے ہیں چلو جی یہ اتنا برا عمل نہیں ہے اسلام میں پہلے حلال تو تھا یاد رکھئے گا یہ بات بھی مغالطہ اور غلط ہے اسلام آیا کچھ چیزیں معاشرے میں موجود تھیں اسلام نے آہستہ 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 ان کو روکا یہ وہی بات ہے اگر کہا جائے کہ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلام میں پہلے حلال تھی یہ وہی بات ہے حلال اسلام میں پہلے بھی نہیں تھی لیکن آہستہ 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 اس کو منع کیا گیا حرام قرار دے دیا گیا حکم آہستہ آہستہ نازل ہوا حیبر کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ صحابہ نے گریلو گدے کے گوشت کو ہنڈیوں میں پکا لیا تھا پکا چکے تھے سالم تیار ہو چکا تھا تو اللہ تعالی نے موتا اور گریلو گدے کی حرمت نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے حطبہ دے کے کہا آج کے بعد گریلو گدے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا آج کے بعد موتا کو حرام کر دیا گیا یہاں سے یہ حض کرنا کہ اس سے پہلے اسلام میں حلال تھا یہ بھی کج فہمی اور بدبختی ہے اسلام میں حلال نہیں تھا معاشرے میں ایک چیز حلال چلی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر صراحتا کہ جنہوں نے خیبر میں نہیں سنا فتح مکہ پہ سننے بار بار کہا حرام کر دیا گیا ہے حرام کر دیا گیا موتا کو اب صحابہ کا طرز عمل کیا تھا جس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گریلو گدے کے گوشت کو اور موتا کو حرام کر دیا گیا ہے صحابہ ہنڈیا پکا چکے ہوئے تھے کھانے کے لیے تیار تھے لکمیں اٹھا چکے ہوئے تھے ہنڈیوں کو الٹا دیا اور گریلو گدے کے گوشت کو بہا دیا گریلو گدہ اس کے اندر حرمت کی کوئی دلیل مجود نہیں ہے سوائے حدیث رسول کے کیونکہ اس کے سارے دانت سیدھے ہیں اور صرف زیناب حرام ہے اسلام میں جن کے یہ دو کارنیورس دو کنینٹیت ہوں نکیلے دانت ہوں صرف وہ جانور اسلام میں حرام ہے چرنے والے زمین کی پشت کے اوپر پھرنے والے جن کے دو نکیلے دانت ہوں اور وہ گوشت ہو رہوں گیرہ گوشت ہو رہا چرنے والا جانور ہے کیسے حرام ہے اس حدیث کی وجہ سے اور مطابع حرام ہے اور یاد رکھیے ہر وہ نکاح اس سے مراد آگے سے لوگوں نے باتیں کیوئے گئے اور جی مطا کو حرام کہتے ہیں جی غد مسیار کو حلال سمجھتے ہیں یہ مسئلہ بھی سمجھ دیجئے مسیار بھی اگر اس بنیاد پہ ہو کہ میں نے نکاح کر کے پانچ سال بعد چھوڑ دینا حرام ہے یہ بھی مطا ہی ہے مسیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا اپس میں اتفاق ہو جائے کہ میں تجھے اتنا حرچہ دے سکتا ہوں اتنا وقت دے سکتا ہوں تجھے قبول ہے بیوی کے ٹھیک ہے اگر آپ اتنا ہی خرچہ دے سکتے ہیں اتنا ہی وقت دے سکتے ہیں مجھے قبول ہے حامد کے کہ اس کے بدلے میں میں آپ سے کھانے کا تقاضہ نہیں کرتا میں آپ سے کپڑے دونے کا تقاضہ نہیں کرتا اپنے والدین کی حدمت کا تقاضہ اس کو مسیار کہتے ہیں کہ حقوق کو فرائض میں سے کوئی چیز کو چھوڑ دیا جائے آسانی کے لیے انہوں نے مسیار سمجھا کہ ٹریولر نکاح ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ٹریولر نکاح بھی اگر مدت تیہ کر کے کیا جائے گا حرام ہے تو پھر میں اہل سنت علماء کو بھی ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج ابلاق کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ باتیں اگرچہ لوگوں کو بچوں کو زنا پر رضا کے قریب لے کے جانے والی ہیں لیکن کم مس کم علم اتنا عام ہو گیا کہ ہمیں وہ کتابیں کھول کھول کے دلائل نہیں دینے پڑے کہ دیکھیں جی ان کی کتابوں میں متا حلال ہے وہ خود کہنا شروع ہو گیا جی حلال ہے خود کہہ رہے ایلانیہ بتائیے زنا پر رضا اور متا میں فرق کیا ہے بچہ بچے راضی ولی کی بھی ان کو ضرورت نہیں ان کے حوالی کی بھی جازت نہیں ہے لڑکا لڑکی راضی ایک منٹ کا نکاح کیا دس منٹ کا نکاح کیا گھنٹے کا نکاح کیا یہ جائز اور سو فیصد ہے بلکہ الٹا سواب ہے اور سواب کی مختلف دلائل مجودہ نکاح ہے متا ایک دفعہ کرنے کا یہ سواب ہے دو دفعہ کرنے کا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الِلِحِ رَاجِ اور میں پڑھوں تو آپ چیخ اٹھیں جو ایک دفعہ متا کرنے کا اگر ہر وہ نکاح جو طلاق کی نیت کے اوپر اور یہ اجماعی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے ہر نکاح باطل ہے جو طلاق کی نیت کے اوپر ہو تو پھر کیا حلالہ جائز ہے کیا حلالے میں طلاق کی نیت نہیں ہوتی اور حلالہ تو بدترین ہے متا سے بھی کہ بیوی سنت کے مطابق مارے ندی تین دفعہ طلاق ایک طلاق ہوتی ہے وہ بھی عدت میں ہیں آپ اس کا نکاح کسی مولوی سے کر دیتے ہیں تین دن کے لئے درانے عدت ہی درانے عدت یا متا سے بھی بہتر ہے درانے عدت ہی نکاح کر دیا اور کس بنیاد پہ کیا کہ مولوی تین دن کے بعد چھوڑ دے گا یہ بھی متا ہی ہے یہ کونسا پھر نکاح ہے اس میں بھی مدت کا تائین ہے اس میں کونسا فرق ہے کوئی فرق ہے اور پھر جب وہ طلاق دیتا ہے پھر اس کی عدت چل رہی ہے پھر رجوع ہو جاتا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے متا کے اندر شادی شدہ عورت بھی اگر متا کرنا چاہیں کر سکتی ہے شادی شدہ ایسے کئی چانسز ہو سکتے ہیں لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جلے گئے ہیں آپ کے ملک لاکھوں افراد دوسرے ملکوں میں موجود ہیں بیوی سپاس نہیں ہے جی لیکن وہاں ایویلیویلٹی ہو سکتی ہے غیر مسلم عورت کے ذات ایسائی کے ذات یہودی کے ذات تو متا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ وہ زنا سے بچ سکے تاکہ اپنی جلسی خواہش کو پورا کر سکے حامند کی موجودگی میں پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہوگا کہتے ہیں جس کے مستر پہ ہوگا بھئی کس کے مستر پہ دوسرے حامند کے متا والے کے پہلے حامند یعنی اکل کے اوپر پردے دیکھیئے اور حلالہ بھی متا ہی ہے کہ اس کے اندر بھی مدت کا تائیون ہے پھر آپ میری بات کو میں اللہ کی قسم احناف کے اوپر تنظر تشنی نہیں کر رہا میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ بھی تو پھر آپ اور ہم موجود میں ہیں کہ متا حرام ہیں تو پھر حلالے کو بھی حرام کی کی اور علانیہ کے ہر وہ حلالہ حرام ہے جس کے اندر مدت کا تائیون کیا جائے گا کہیں ورنہ لوگوں کی اسلام ہی ہوگی اور اس شکلی جو دعوت فکر اہل حدیث کیا وہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی جو نکاح ہوگا حرام ہوگا خدا کا باستہ اس طرف آئیے آپ نے ولی کے بغیر نکاح کی اجازت دے دی دیکھیں ولی کی اجازت نہیں ہے اگر نکاح میں بچی کے لیے تو بچی اور بچا دس منٹ کے لیے نکاح کر کے جو کچھ مجدی کر لیں تو راستے تو ہم نے بھی کھول لے ہوئے ہیں تو اللہ کا حوف تو ہمیں بھی کرنا چاہیے ولی کی پبندی فن کی ہو ہن نبی اذنی اہلی ہننہ قرآن کا حکم ہے کہ بچیاں جب بھی شادی کریں ولی کی اجازت سے کریں اسی لیے کہ یہ زنا معاشرے میں نہ ہو زنا بھی رضا کی فیکٹریان یونیورسٹیز کے ہوسٹل اور مثال بھی محمد حسین اکبر صاحب نے مولانا نے یہی دیا ہے کہ یونیورسٹی کے ہوسٹل میں ایک لڑکا اور لڑکیاں متا کر لیں مثال بھی ہوسٹل کی دیا ہم کہا کرتے تھے تقیہ جی ان کے مذہب میں اوہ کوئی نہیں وابیہ تم جوٹ بولتے تبرہ جی جوٹ بولتے